موسیقی اسلام علیکم ناظرین روز نیوز کے ساتھ میں ہوں جہانگیر خان سب سے پہلے نظر ہیڈلائنس پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی سربراہی میں کور کبارر کانفرنس قومی سلامتی سے متعلق امور اور پاک پاک کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ آپریشنل ضربیت کی کابیابیوں اور آل بیب منظر نامے پر مرتب اثرات پر اظہار اتمنان آرمی چیف کہتے ہیں فوجی عدالتوں کے فیصلوں سے دیشنگردی میں نمائک کمی ہوئی ہے فوجی عدالتوں کی بودت میں توسیح فالیمانی جماعتوں کا اجلاس فوجی عدالتوں کو توسیح دینے پر اتفاق رائے نہ ہو سکا خود چیف چانے عدالتوں کی توسیح کی مخالفت کر دی آپوزیشن لیڈر بولے پہلے حکومت بتائے ججوں اور گواہوں کی سیکیورٹی کے لیے کیا اقدام کیا سپریم کورٹ میں پینامہ کا ہنگامہ مفروضے پر وزیراعظم کو نہل قرار دینا خطرناک عدالتی نظیر ہوگی عدالت کے سامنے معاملہ آئینی طور پر نہل قرار دینے کا ہے جسٹس آسی سعید نے کہا تقریر پر کسی کو نہل نہیں کریں گے سمات کل تک ملتوی پینامہ کیس میں وزیراعظم کو طلب کرنے کی درخواست دائر عدالت میں نواز شریف موضوع بحث ہیں ملک سے باہر رکھو منتقل کرنے کے بارے میں وزیراعظم ہی اس کا ہی بتا سکتے ہیں اس لئے سپریم کورٹ وزیراعظم کو عدالت طلب کرے درخواست پینامہ کیس میں نواز شریف ہمارے دیئے گئے ثبوتوں سے بچ نہیں سکتے چیئرمند تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں وزیراعظم کا جھوٹ بولنا چھوٹی بات نہیں وزیراعظم یا صدر جھوٹ بولتا ہو تو پکڑا جائے تو اسے استیفہ دینا پڑتا ہے حسن نواز انیس سو نینیانوے میں طالب علم تھی تو دوہزار ایک میں عرب پتی کیسے بنے فواد چودری کہتے ہیں لندن میں تین جالی اکاؤنٹ سکول کا پیسہ ہنڈی کے ذریعے بلگ سے باہر بیجا گیا جن لوگوں کے نام پر اکاؤنٹ کھولے گئے وہ لوگ تھے ہی نہیں طریقین صاحب کے وکیر متسلسل قلابازی کھا رہے ہیں دانیال عزیز بولے کوئی نیا ثبوت پیش نہیں کیا گیا پیچے اے کے دھرنے کی وجہ سے بڑے بڑے پروچیکٹ رک گئے عوام نے پیچے اے کو مسترد کیا ہماری باری آئے گی تو تمام حقائق سامنے لائیں گے دلائل دینے کا وقت ملا تو وزیراعظم نواز شریف کو عدالت طلب کرنے کی استعداق کروں گا شیخ رشید کہتے ہیں وزیراعظم سپریم کورٹ میں آکر حل فیہ بیان دیں آرٹیکل 62-63 پر بارہ ارکان کو گھر بھیجا گیا ارکان کو واپس بلائے جائے یا نواز شریف کو بھی گھر بھیجا جائے طیبہ تشدد کیس ملازمہ بچی کا اب نفسیاتی ٹیسٹ طیبہ نے والدین کو شناف کر لیا فیمز میڈیکل بورٹ نے بھی تشدد کی تصدیف کر دی کمر سمیت مختلف آزا پر تشدد کے نشانات کی تصدیف کی گئی گیر کر زخمی ہونے کا امکان مسترد عمران خان جہانگیر ترین کنہلی سے متعلق سپیکر قوم اسمبلی کے ریفرنسز پر سمات الیکشن کمیشن کی فرقین کے وقلہ کی غیر حاضری پر ازار برہمی چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ ریمارکس کہتے ہیں حق میں فیصلہ ہو تو الیکشن کمیشن آزاد خلاف ہو تو تنقید ہوتی ہے باہر جا کر کہا جاتا ہے ہم حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں وزیر عظم کا برامداد کی بہتری کے لیے ایک سو اسی عرب روپے کے پیکچ کا اعلام کہتے ہیں ماضی کے حکومتوں نے مسائل میں اضافہ کیا عالمی ریٹنگ کے دارے پاکستان کی معاشی ترقی کی تعریف کر رہے ہیں آصف زرداری بل کے سب سے زیرک سیاستدان ہے آصف زرداری اور بلال بھٹو کے آنے سے پارلیمیٹ مضبوط ہوگی پیپلز پارٹی کے رہنما خمر الزوان کائرہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو کمزوری کے تانے دینے والے مون چھپائیں گے پانچ روز ہو گئے انسان حقوقی گارکون پروفیسر سلمان حیدر کا سراخ نامیرا سیول سوسائٹی اور تارویل موکار نیشنل پریس کلپ کے سامنے اتجاد حکومت کے خلاف نارے واضح سلمان حیدر کی گاڑی کو دو گاڑیوں نے فالو کیا تھا حساس اداروں سے بات کی ہے وزیر داخلہ چودر نصار کہتے ہیں لوگوں کو لاپتہ کرنا حکومتی فالیسی نہیں ہے احباب ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے چائے والے کے بعد پراتھے والے کی قسمت بھی جاگ اٹھی نیشنل فرگٹ اکیڈمی نے طلب کر لیا انران خان گا پی ایس ایل کی ٹیپ کوئٹ اگلیٹیٹرز میں بھی شامل ہو چکے ہیں برف باری رک گئی بارش تھم گئی لیکن ملک میں سردی کی لہر برقرار ہے کالاو نے کم سے کم درجہ حرارت منفی چودہ سکردو میں بنتی گیارہ ریکارڈ کیا گیا آئندہ چوبیت گھنٹوں میں موسم خوشک اور سرد رہنے کا انکام ہے اور بھارتی بارڈر سیکیورٹی پورس کی بدھالی کی پول بڈی کھولنے والے اہلکار کا لائن آف کنٹرول سے تباتلا پیش بازر کہتا ہے ہمت کر کے سج سنایا تحقیقات ہوئی تو حقیقت سامنے آ جائے گی پیش بازر کا ویڈیو ہٹانے سے بھی صاف انکام ہیڈ لینس آپ جان چکے ہیں مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لئے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روز ٹی وی ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے روز نیوز